السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیرے سے ہوں گے سب ٹک ٹاک ہوں گے اور آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گی دو فیمل یوٹیوبرز کے حوالے سے جنہوں نے اپنا فیس ریویل کی ہے حالانکہ ایسی بہت ساری یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے بینہ فیس دکھائے بہت زیادہ کامیابی حاصل کی ہے بہت بڑے بڑے چینلز ہیں ایسے لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس فیس دکھانا ہے تو ہی کامیابی ملے گی ورنہ اس کے بغیر ہمیں کامیابی نہیں ملے گی اور آج میں جن دو یوٹیوبرز کی بات کرنے والی ہوں انہوں نے کامیابی بھی ان کو مل چکی تھی کامیاب ہونے کے بعد ہی انہوں نے فیس ریویل کی ہے میں نے آج سے ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں نیا فیملی ولوگ والی جو ہیں انہوں نے فیس ریویل کیا تھا اور اس دن میں نے ان کی ویڈیو کے نیچے کیونکہ انہوں نے ویڈیو میں ایسے کہا تھا کہ آپ سب لوگوں کی خواہش دی کہ میں اپنا فیس دکھاؤں آپ لوگوں کو اور میں مطلب اس طرح سے ویڈیو بناوں تو پھر میں نے جب ان کی ویڈیو کی نیچے کامیابی کامیابی چیک کیے تو مجھے یہ بتاتے ہوئے ہسی آ رہی ہے کہ کافی سارے لوگوں نے اتراز کیا ہوا تھا اور یہ کہا ہوا تھا کہ کسی نے نہیں کہا آپ کو فیس ریویل کرنے کے لیے اور پھر میں نے ان کی پچھلی ویڈیوز بھی دیکھی تھی جس میں مجھے کوئی اسیکیمنٹ نہیں نظر آیا اور اکثر بھی میں ویسے ان کی ویڈیوز دیکھتی رہتی ہوں تو مجھے نہیں نظر آتا تھا کبھی کسی نے ان سے کہا کہ آپ کو فیس ریویل کرنا چاہیے سمپل الفاظ میں میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ اپنی ان کی مرضی تھی اپنا فیس دکھانے کے لیے اپنی مرضی تھی ان کی اور الزام انہوں نے اپنی آڈینس پہ لگا دی حالانکہ کوئی نہیں چاہتا تھا ان کا فیس دیکھنا اور ویسے بھی ان کا فیس دیکھنے کی ضرورت ہی کسی کو نہیں تھی کیونکہ نظر آتا ہے مطلب انہوں نے صرف ہونٹ ہی چھپائے ہوئے ہوتے تھے باقی ان کا اندازہ ہوتا تھا کہ کیسا فیس ہے ان کا کیسے نین نقش ہے کوئی ضرورت ہی نہیں تھی ان کو فیس ریویل کرنے کی برحال جب میں نے ایک ڈیر مہینہ پہلے ان کی ویڈیو دیکھی تھی تو میں نے سوچا تھا کہ میں ان کے ٹاپک پہ ویڈیو بناوں گی لیکن تھوڑے ایک دو دن بعد بناوں گی اور پھر میں بھول گئی تھی اور مجھے آج صبح مطلب آج ہی مجھے یاد آیا کہ میں ان کو سرچ کروں اور ان کے ٹاپک پہ ویڈیو بناوں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے میں صرف ٹک ٹاک کے ٹاپک پہ ہی ویڈیوز بنا رہی ہوں تو جب میں نے سرچ کیا ان کا چینل اور ان کی فیس ریویل والی ویڈیو دوبارہ دیکھی جس عورت کے بارے میں میں کبھی زندگی میں نہیں سوچ سکتی تھی کہ اس عورت کا بھی فیس ریویل ہوگا تو اس عورت کا فیس دیکھا ہے میں نے اور مجھے ابھی یہ بتاتے ہوئے بھی بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ شاید آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آئے کہ نہ آئے میں کافی دنوں سے ان کی ویڈیوز دیکھ رہی تھی لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ وہی خاتون ہے جو کچھ ٹائم پہلے نکاب میں آتی تھی انہوں نے اپنے چینل کا نام بھی چینج کر دیا تھا کچھ لوگ شاید سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کن کی بات کر رہی ہوں میں بات کر رہی ہوں میں مونہ مسلمہ کی میں کافی ٹائم سے ان کی فیس والی بھی ویڈیوز دیکھ رہی ہوں لیکن کیونکہ انہوں نے نام چینج کیا ہویا انہوں نے اب اپنا نام آمنہ حسین رکھ لیا ہے تو نام چینج ہونے کی وجہ سے مجھے نہیں پتہ چلا کہ یہ وہی مومینہ مسلمہ ہیں جن کو میں کافی زیادہ پسند کرتی تھی اور جو ہوم ریمنیز کی ویڈیوز اور اس طرح کی بطلب ویڈیوز بناتی ہوتی تھی ان کے صرف ہاتھ نظر آتے تھے اور ہاتھوں پہ انہوں نے گلپس لگائے ہوئے ہوتے تھے اور ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ ملینز میں ان کی ویڈیوز جاتی تھی ویوز آتے تھے اچھے خاصے بہت اچھی خاصی وہ ورننگ کر رہی تھی اور مجھے آج یہ بات بتا چلی ہے کہ جب ان کے دو بلین سبسکرائبر ہوئے تھے 2021 میں تب جا کے انہوں نے فیس رویل کیا تھا کیونکہ انہوں نے پھر اپنے چینل کا نام بھی چینج کر دیا تھا تو اس وجہ سے مجھے پتا نہیں جلا مجھے نیہا کے اوپر اتنی حیرانی نہیں ہوئی کہ اس نے فیس رویل کیا کیونکہ اس کا پورا خاندان جو ہے وہ یوٹیوب پہ آتا ہے اور اس نے ایک نہ ایک دن یہ کام کرنا تھا یہ ہم سب کو پتا تھا لیکن مومنہ مسلمہ نے یہ کام کیوں کیا ان کو کیا ضرورت تھی فیس رویل کرنے کی یہ بات میرے دیئے سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہے حالکہ بغیر فیس دکھائے بغیر فیس رویل کیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی زیادہ کامیابی اتا کی تھی دو ملینز ان کے سبسکرائبر تھے جب انہوں نے فیس رویل کیا تھا اب تو ماشاء اللہ سے ان کے چار ملینز سبسکرائبر کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور یہ بات سوچ کے کافی زیادہ حیرانی ہوتی ہے ایک ایسی لڑکی جو اسلام کے بارے میں جس کو پوری طرح سے نولیج ہے جو اپنے ہاتھ بھی نہیں دکھانا چاہتی جو ہاتھوں پہ گلپس پہن کے ویڈیوز بناتی ہے ریمڈیز بناتی ہے جسے دین کے بارے میں اچھا خاصا نولیج ہے وہ لڑکی ایسا کر سکتی ہے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور فیس رویل کرنے کے بعد بھی ایسی کون سی آپ کو کامیابی بل گئی ہے اگر آپ اسی طرح سے بھی ویڈیوز ابھی بناتی رہتی تو آپ کے جتنے ویوز آتے تھے تو ہو سکتا ہے پردے کی برکت سے آپ کے اس سے بھی زیادہ آنا شروع ہو جاتے اچھا مزے کی بات آپ کو ایک بتاتی ہوں ویسے میں نے آپ لوگ اس سے بتایا ہے کہ نام چینج ہونے کی وجہ سے مجھے ان کا پتہ نہیں چلا تھا لیکن میں نے کافی ٹائم سے ان کو سبسکرائب بھی کیا ہوا تھا ویڈیوز بھی میں ان کی ریگولر دیکھتی تھی اور جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ آمنہ حسین وہی مہمونہ مسلمہ ہیں تو میں نے ان کے چینل پر کافی ساری ویڈیوز پھر اسکپ کر کر دیکھی ہیں تو مجھے یہ بات بتاتے ہوئے کافی زیادہ شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ اب ان کے سر سے ڈبٹا بھی اتر چکا ہے حالانکہ جب انہوں نے فیس رویل کیا تھا اس کے بعد اور آہستہ آہستہ پھر ان کا ڈبٹا جو ہے وہ پیچھے ہوتا گیا ہے ویڈیوز اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں اور اب ان کا ڈبٹا پوری طرح سے ٹاٹا بائے بائے ہو چکا ہے ایک ٹائم ایسا تھا جب ان کی ویڈیوز دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں ہم بھی ویڈیوز بنا سکتے ہیں ہم بھی سیکسیسفول ہو سکتے ہیں لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی ایسی کامیابی کے خواب نہیں دیکھنے چاہیے کہ بعد میں ہم اپنی اوقات بھول جائیں بعد میں ہم یہ سب چیزیں بھول جائیں کہ اللہ پاک نے ہمیں پردے کا حکم دیا ہے یا یہ ساری باتیں ہم بھول جائیں ہم بس اپنی کامیابی کے پیچھے ہی پڑ جائیں ابھی تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ اور عورتیں ہیں جو کیمرے کے سامنے آتی ہیں ویڈیوز بناتی ہیں وہ ان کا محول شاید اور ہوتا ہے لیکن آج میمونہ مسلمہ کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ پیسوں کی چاہت میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے زیادہ فیم حاصل کرنے کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے اور پھر فیس رویل کرنا تو بہت معمولی سی بات ہے ایسی عورتوں کے لیے اور میرا خیال ہے کہ یہ وہ عورتیں ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے جن کو یقین نہیں ہوتا اپنی تقدیر پہ خدا پہ کامیابی ان کو بغیر فیس دکھائے بھی مل رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ان کو وہ جو زیادہ ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا نظر آتا ہے زیادہ سے زیادہ کی چاہت میں یہ اپنے خدا کو نراز کر دیتی ہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں ایسی عورتوں کو اپنا رول موڈر کبھی بھی نہیں بنانا چاہیے دو ملین وہ سبسکرائبر جنہوں نے ان کو اس ٹائم پہ سبسکرائب کیا تھا جب وہ نکاب میں آتی تھی وہ پردے میں آتی تھی جب وہ گلپس پین کے ویڈیوز بناتی تھی دو ملین اگر لوگوں نے اس ٹائم پہ ان کو سبسکرائب کیا تھا تو ان سب کو چاہیے تھا کہ جب انہوں نے فیس ریویل کیا ہے جب انہوں نے اپنی اصلت دکھا دیئے تو ان سب کو چاہیے تھا کہ ان کو انسبسکرائب کر دیں کیونکہ دو ملین اب ان کو مزید سبسکرائبر مل گئے ہیں اس میں میرا یہ خیال ہے کہ شاید لوگ بھی میری طرح غفلت کی نین سوئے بھی ہوں گے کیونکہ انہوں نے اپنا نام بھی چینج کر لیا ہوئے تو جس طرح میں اتنے ٹائم سے ان کی ویڈیوز بھی دیکھتی رہی ہوں لیکن مجھے نہیں پتا چلا تو ایسے اور بھی کافی سارے لوگ ہوں گے جن کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ وہی مومنہ مسلمہ ہیں جو ابھی آمنہ حسین بن گئی ہیں جو باہیا سے بےہیا بن چکی ہیں حالانکہ میں نے ویڈیو بنانی تھی نیہا فیملی ولوگ والوں پہ کہ انہوں نے اپنا فیس ریویل کر کے کون سا کوئی کارناوہ کر دی ہے اچھا یہاں پہ مجھے ایک اور بات ابھی یاد آ گئی ہے میں ابھی کچھ دن پہلے ٹک ٹاک یوز کر رہی تھی اور وہاں پہ میں نے ایک بھائی صاحب کی ویڈیو دیکھی تھی جو بتا رہے تھے جو اپنا ریویو دے رہے تھے ایک ایسی ٹک ٹاکر پہ جو جنہوں نے بلکل انہی کی طرح کا کام کیا تھا جو بلکل حجاب میں نکاب میں ٹک ٹاک پہ آتی تھی اور ان کے ملینز میں جب فالوور چلے گئے تو انہوں نے اپنا نہ صرف فیس ریویل کیا تھا بلکہ ایک غیر مسلم جو کہ ان کا بوائی فرینڈ تھا اس کے ساتھ انہوں نے شادی بھی کر لی تھی تو یہ جب میں نے بات ان کی سری تھی تو میں نے ان کا نام سرچ کر کے اور ان کی ویڈیو دیکھی تو یقین کریں مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا تھا کیونکہ میں نے ان کی اولڈ ویڈیوز بھی دیکھی اور نیو ویڈیوز بھی دیکھی تو وہ بھی بلکل اسی طرح اب ان کے بھی سر سے ڈوبٹا اتر چکے اور وہ ایک غیر مسلم کی وائیف ہے اب اور پہلے وہ بلکل نکاب میں اور گلپ سپین کے اور اس طرح کی وہ ویڈیوز بناتی ہوتی تھی اچھی طرح سے اسے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دی ہے اور مطلب اچھے برے کا اس عورت کو اس خاتون کو بھی بہت اچھی طرح سے پتہ ہے وہ کیا کر رہی ہے آگ کے ساتھ کھیل رہی ہے اسے اچھی طرح سے پتہ ہے لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ اگر وہ پہلے نکاب لگا کے اور بلکل ابائیہ پہن کے گلپس پہن کے اس طرح کی وہ ویڈیوز بناتی تھی تو اپنے دین کو وہ بہت اچھی طرح سے سمجھنے والی لڑکی ہوگی آپ لوگ بھی یہ چیز سمجھ سکتے ہیں لیکن اب اگر وہ اس کے برقس اس نے غیر مسلم سے شادی کر لی ہے اپنے وائی فرنڈ سے اس نے شادی کر لی ہے تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جانتے بوجھتے آگ سے کھیل رہی ہے یا تو اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاید ہی اس نے جو پہلے گیٹ اپ کیا ہوا تھا وہ شاید ہی اس نے سبسکرائبر گین کرنے کے لیے یا کوئی ڈراما یا کوئی اس طرح کا اس نے وہ کیا ہو سکتا ہے وہ پہلے سے خود بھی شاید غیر مسلمی ہی ہو تو یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے کیونکہ جب میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تو میرا ان چیزوں سے اعتماد ہی اٹھ گیا اور مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وہ شاید ہو سکتا ہے مسلمان بھی ہو اور جانتے بوجھتے ہی اس سب کچھ کر لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سے غیر مسلم ہو اور یہ سارا اس نے ڈراما کیا ہو سارا تو خیر یہ باتیں تو اللہ پاکی بہتر جانتا ہے لیکن یہاں پہ میں بات کروں اگر میمونہ مسلمہ کی یعنی کہ آمنہ حسین کی تو یہ بہت ایک کامیاب یوٹیوبر تھی بہت اچھے ان کے ویوز آتے تھے انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی فیس رویل کرنے کی اگر یہ فیس رویل نہ بھی کرتی تو آج بھی ان کے فور ملین ہی ہوتے جس سے صاحب سے ان کا چینل گروہ کر رہا تھا جس طرح سے یہ ریمنیز بناتی تھی اور ان کی ویڈیوز دیکھی جاتی تھی ملینز میں ان کے ویوز آتے تھے تو تب بھی میرے خیال سے اس سے شاید زیادہ ہی ان کے سبسکرائبرز ہوتے کیونکہ اب انہوں نے اپنا چینل جو ہے وہ ولوگنگ پہ کر لی ہے خیر ایسی عورتوں کو کبھی بھی اپنا رول موڈل نہیں بنانا چاہیے باقی جہاں تک میں نے آج جو بات کر لی تھی نیہا کی حوالے سے تو ان کے بارے میں میں نے یہی کہنا تھا کہ انہوں نے ایک نہ ایک دن اپنا فیس ریویل کرنا ہی تھا کیونکہ ان کی پوری فیملی جو ہے وہ یوٹیوب پہ تھی اور وہ پہلے بھی کہہ چکی تھی کہ میں جو ہے اس طرح نکاب میں ملکہ ماسک لگا کے جب ویڈیو بناتی ہوں تو میں کمفرٹ فیل کرتی ہوں مجھے اسی طرح ہی اچھا لگتا ہے تو فیلال میں اسی طرح ہی ویڈیوز بناتی ہوں تو ان کی باتوں سے کئی نہ کئی لگتا تھا کہ یہ ایک نہ ایک دن فیس ریویل کریں گی تو یہی آج آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرنی تھی یہی چیزیں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل بھی اگر فرس ٹائم آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ